اگر تم ہر منٹ ہر گھڑی کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچتے رہتے ہو جس کو شاید تمہارا دل توڑنے میں تمہیں اگنور کرنے میں تمہیں جھونٹا ثابت کرنے میں مجھا آتا ہے تو ابھی اسی وقت اپنے آپ سے دو پرست پوچھنا پہلا یہ کہ اس انسان کے بارے میں اتنا سوچنے کا ٹائم آیا کہاں سے تمہارے پاس اور دوسرا یہ کہ اب سے تم اس ٹائم کا کیا کرنے والے ہو پہلے پرست کا جواب میں تمہیں دوں گا اور دوسرے کا تم اپنے اندر جھونڈ ہوگے کہاں سے آیا تمہارے پاس اس کو اتنا سوچنے کا ٹائم تم نے لگ بک سب جگہ کا ٹائم مار دیا صرف اس ایک انسان کے لیے اب تمہارے دوست تمہیں پہلے والا دوست نہیں مانتے کیونکہ تم نے اپنے اتنے سارے دوستوں کا ٹائم بھی اس کو دے دیا ہے اب تم اپنے شریر پر دھیان بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ ٹائم بھی تم نے اس کو دے دیا ہے نہ تم سمائے پر نہاتے ہو نہ سمائے پر کھاتے ہو نہ ڈیلی ایکسپسائز کرتے ہو نہ جم جاتے ہو نہ ٹائم پر سوتے ہو نہ کوئی خواب پی روتے ہو کیا حالت بنا رکھیے تم نے اپنی تم نے اس انسان کے لیے اپنا اور خود کا ٹائم مار دیا جسے تمہارے ہونے آنا ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تمہاری ماں کتنا سوچتی ہے تمہارے بارے میں کہ اب یہ گمسم کیوں ہے جب کس کی کوئی ابھی اگزام بھی نہیں ہے سوچ سوچ کہ تھک گئی ہے وہ کیونکہ تم نے اپنی ماں سے بات کرنا بند کر دیا ہے ماں سے بات کرنے کا ٹائم بھی مار دیا ہے تم نے تم نے بہت سپنے دیکھتے ہیں کہ لائپ میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن تم نے وہ سپنے بھی مار دیا ہے کیونکہ جس ٹائم میں تم سپنے دیکھا کرتے تھے وہ ٹائم بھی تم نے اس کو دے دیا تم پہلے کومیڈی موئی دیکھنا پسند کرتے تھے لیکن اب صرف سیٹ سنگ سنگ کر روتے رہتے ہو روتے رہتے ہو تم نے اپنے موٹ کو خوش کرنے والی کومیٹی موئیز کو دیکھنے کا ٹائم بھی اس کو دے دیا تم نے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے سپنوں کا اپنی محنت کا اپنے ماں باپ کا پورا ٹائم اسی ہے کہ انسان کو دے دیا جو تیرے بارے میں شاید سننا بھی نہ پسند کرتا ہو کیوں رکھا تم نے اپنے آپ کو اتنا فری کیوں نہیں دیکھی تجھے اپنے آپ میں خوشی ارے اس سمندر میں بہت سارے پتھر ہیں تم صرف ایک کے لیے کیوں رک گئے تیرا سپنہ تو نام کمانا تھا نا تیرا سپنہ تو لگزری لائف جینے کا تھا نا کیا تو اس ایک انسان کے لیے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی چمک کو بھجا سکتا ہے جنہوں نے اب تک کتنا سبر باندھ کے رکھا کہ تو ان کا نام روشن کرے گا ان کو دنیا گھمائے گا کیا تو اس ایک انسان کے لیے تیری لائف میں آنے والے لائف پارٹنر کو تو ہمیشہ کے لیے دھوکے کے اندھیرے میں رکھ سکتا ہے سٹوپ ایٹی آر مت کر ایسا تو ان سب کے لیے نہیں بنائے تیرے دل اور دماغ میں صرف تیرا سپنہ اور منزل ہے اس پر یہ لڑکا لڑکی کے گھٹرگو والا چسمہ مت لگا تیرا نصیب اچھا ہے کہ وہ تیری لائف میں نہیں ہے کیونکہ اوپر والا تجھے اس سے بھی بہت بڑا اور اچھا دینے کی سوچ کے رکھا ہے اور پھر ایک دن جب تو زندگی کی آخری اس ٹیس سے بیسٹن لائف کا اوڈ لے کر نیچے اترے گا نا تب بھیڑ میں سے سب سے پہلے جو لوگ تیرا ویلکم کرنے کے لیے آگے آنگے وہ تیرے ماباپ ہوں گے پھر تیرے دوست ہوں گے تیرے بھائی بہن ہوں گے تیرے پریوار ہوگا تھوڑی دور اور بھیڑ میں چلے گا تو تو پائے گا کہ وہاں پر تیرے ساتھ کام کرنے والے انسان ہوں گے وہ گریب بچے ہوں گے جو تیرے کتاب اور کوپیا دینے کی وجہ سے آس سفر لوگ ہے اور آگے چلے گا تو تجھے کچھ ایسے لوگ ملیں گی جنہوں نے تیرے اس سفر میں بہت مدد کری ہوگی تو ان سب کے سامنے جھک کر انتا شکریہ کرنا اور آگے چلے گا تو پھر انجان لوگوں کی بھیڑ شروع ہو جائے گی اسی بھیڑ میں کہیں تھوڑا سا آگے جا کر وہ انسان ملے گا جس کو تم کبھی پورا ٹائم سوچا کرتے تھے جس کی یاد تمہیں ہر وقت رولایا کرتی تھی جس انسان نے تمہیں نیچہ دکھا کر نالائک بتا کر ٹھکرا دیا تھا جس کے تمہاری زندگی سے جانے کے بعد تم بہت روئے تھے جس سے تم نے بات کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کتنی مندتیں مانگی تھی ریکویسٹ کری تھی وہ انسان وہ انسان تمہیں سوری بولنا چاہے گا لیکن نظریں نہیں اٹھا پائے گا اس کو اپنی گلتی کا بہت بھینکر ایساس ہوگا کیونکہ اس نے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی گلتی کری تھی تمہاری پیار کو دھونگ سمجھاتا اس نے تمہیں بے وجہ آوالہ سمجھاتا جبکہ تم ویسے بلکل نہیں تھے تم سچے تھے پر اس کی آنکھوں پر گھمٹ کی پٹی بندی تھی وہ انسان تب بھیڑ میں بہت رو رہا ہوگا لیکن تم اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ماف کر دینا اور بولنا کہ تھنکس یار اگر اس دن تمہیں میرا دل نہ توڑا ہوتا نا تو آج میں بھی تمہاری طرح اسی بھیڑ میں کھڑا ہوتا آج زندگی کی آخری اسٹیس سے بیسٹ ان لائف کا آورڈ لے کر کوئی اور نیچے اترنا ہوتا اور پھر تم اپنے اس دن کے ڈیسیزن پر گروھ کرنا کہ اچھا ہوا جو میں نے اس دن اس انسان کے بارے میں سوسنا بند کر دیا اچھا ہوا جو میں نے دنیا کی بجائے اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا اچھا ہوا جو میں نے فری رہنا بند کر دیا اچھا ہوا جو محنت کرنا شروع کر دیا اور اچھا ہوا کہ میں بھی بدل گیا کیونکہ اگر تم نہیں بدلتے تو تمہارے جانے کے بعد ہی تم اس دنیا سے ختم ہو جاتے تمہیں بدلاؤں کی سکت ضرورت تھی تمہیں اسے بھولنے کی سکت ضرورت تھی پہلے کیوسن کا جواب بس اتنا ہی تھا دوسرے پرسن کا جواب اب تم اپنے اندر ڈھونڈنا ہے کہ اب تم اس انسان کو بھولنے کے بعد اس ٹائم میں کیا کروگی جس میں اس کو یاد کیا کرتے تھے یاد رکھنا یہ جتنا مشکل لگ رہا اتنا مشکل بلکل نہیں ہے تم کر سکتے ہو تمہاری جیت فکس ہے تمہیں کرنا ہی ہوگا تم ایسے کسی کو سوچ کر اپنا وقت مرباد نہیں کر سکتے تمہیں خود کو پوری دنیا سے اوپر رکھنا ہے تم کر لوگے تم لکی تھے کہ تمہیں وہ درد اور احساس ملا جو تمہیں روکیٹ کی طرح اٹھنے پر مضبور کر دیا اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا جائے ہند